حضرت امام زین الاعابدین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام اور زین الاعابدین علیہ السلام کے نام سے مشہور مسلمانوں کے چوتھے امام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں آپ پینتیس سال امامت کے عہدے پر فائز رہے امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا میں حاضر تھے لیکن بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعید کے سپاہی آپ کو اسیران کربلا کے ساتھ کوفہ اور شام لے گئے کوفہ اور شام میں آپ کے دیئے گئے خطبات کے باعث لوگ اہل بیت کے مقام و منزلت سے آگاہ ہوئے واقعہ حراہ تحریک توابین اور قیام مختار آپ کے دور امامت میں رونما ہوئے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعاوں اور مناجات کو صحیفہ سجادیہ میں جمع کیا گیا ہے خدا اور خلق خدا کی نسبت انسان کی ذمہ داریوں سے متعلق کتاب رسالت الحقوق بھی آپ سے منصوب ہے شیعہ حدیث کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک کے حکم سے مسموم کر کے شہید کیا گیا آپ حضرت امام حسن علیہ السلام امام محمد باکر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ قبرستان بقی میں مدفون ہیں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ابو الحسین ابو محمد ابو القاسم اور ابو عبداللہ ذکر کی گئی ہے اور آپ کے القاب میں زین العابدین سید الساجدین سجاد الوی مدنی کرشی اور علی اکبر شامل ہیں امام سجاد علیہ السلام اپنے زمانے میں علی الخیر علی الاسگر اور علی العابد کے نام سے مشہور تھے امام سجاد علیہ السلام کی تاریخ شہادت کا دقیق علم نہیں اس بنا پر بعض نے پچانوے ہجری اور بعض نے چورانوے ہجری ذکر کی ہے آپ کی شہادت کے دن کے بارے میں بھی اختلاف ہے منجملہ بروز ہفتہ بارہ محرم یا پچیس محرم کو آپ کی شہادت کا دن قرار دیا گیا ہے اسی طرح اٹھارہ محرم انیس محرم اور بائیس محرم بھی بعض منابع میں دیکھا جا سکتا ہے امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ولید بن عبد الملک کے حکم پر مسموم کرنے کے ذریعے واقع ہوئی اور آپ کو قبرستان بقی میں امام حسن علیہ السلام امام محمد باکر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ سپردکھا کیا گیا آشورہ ایکسٹھ ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا آگاز ہوا تھا اور آپ کا دور امامت سن چورانوے یا پچانوے ہجری میں آپ کی شہادت تک جاری رہا حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے جانشین ہیں علاوہ ذین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث منکول ہیں جن میں بارہ آئیمہ علیہ السلام کے اسما گرامی ذکر ہوئے ہیں اور یہ احادیث امام علیہ السلام ابن حسین علیہ السلام یعنی زین العابدین علیہ السلام سمیت تمام آئیمہ علیہ السلام کی امامت و خلافت و ولایت کی تائید کرتی ہیں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دور امامت کے وقت حکومت کے عہدوں پر فائز رہنے والوں کے نام یزید بن معاویہ ایک سٹھ ہجری سے چو سٹھ ہجری تک عبداللہ بن زبیر ایک سٹھ ہجری سے تہتر ہجری تک معاویہ بن یزید مروان بن حکم عبدالملک بن مروان پیسٹھ ہجری سے چھاسی ہجری تک ولید بن عبدالملک چھاسی ہجری سے چھانوے ہجری تک مالک بن انس سے مروی ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام دن رات میں ایک ہزار رکعت نماز بچا لاتے تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے چنانچہ آپ کو زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے ابن عبدربہ لکھتا ہے علی بن حسین جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر تاری ہو جاتا آپ سے سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وائے ہو تم پر کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر خرا ہونے والا ہوں کس کے ساتھ راز و نیازی کرنے جا رہا ہوں مالک بن انس سے مروی ہے حضرت امام علی بن حسین نے احرام باندھا اور لبیک اللہ ہم لبیک پڑھ لیا تو آپ پر غشی تاری ہوئی اور گھورے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے حضرت امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا میں اپنے والد امام حسین علیہ السلام اور اولاد و انصاب کی شہادت کے دن شدید بیماری میں مبتلا تھے اور بیماری کی شدت اس قدر تھی کہ جب بھی یزیدی سپاہی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے انہی میں سے باز کہہ دیتے تھے کہ اس جوان کے لیے یہی بیماری کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہے آشورہ ایکسٹھ ہجری کے بعد جب لشکر یزید نے اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ منتقل کیا تو ان میں سے حضرت بیبی زینب سلام اللہ علیہہ کے علاوہ امام سجاد علیہ السلام نے بھی اپنے خطبوں کے ذریعے حقائق واضح کیے اور حالات کی تشریح کی اور اپنا تعرف کراتے ہوئے یزید کے کارندوں کے جرائم کو آشکار کر دیا اور اہل کوفہ پر ملامت کی امام سجاد علیہ السلام نے کوفیوں سے خطاب کرنے کے بعد ابن زیاد کی مجلس میں بھی موقع پا کر چند مقتصر جملوں کے ذریعے اس مجلس کے حاضرین کو متاثر کیا اس مجلس میں ابن زیاد نے امام سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کیا لیکن حضرت بیبی زینب سلام اللہ علیہہ نے درمیان میں آ کر ابن زیاد کا خواب سچا ہونے نہیں دیا اس کے بعد جب یزیدی لشکر اہل بیت کو خارجی اسیروں کے انوان سے شام لے گیا تو بھی امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ختموں کے ذریعے امویوں کا حقیقی چہرہ بے نکاب کرنے کی کامیاب کوشش کی جب اسیرانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار مجلس یزید میں لے جایا گیا تو امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ بندے ہوئے تھے امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا تجھے خدا کی قسم دلاتا ہوں تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھیں یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کے ہاتھ پاؤں سے رسیاں کھول دی جائیں حضرت امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد چوتیز سال بقید حیات رہے اور اس دوران آپ نے شودہ کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر کوشش کی پانی پیتے وقت والد کو یاد کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے مسائب پر گریہ کرتے اور آنسو بہاتے تھے ایک روایت کے زمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منکول ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے تقریباً چالیس سال تک اپنے والد کے لئے گریہ کیا جبکہ دونوں روزہ رکھتے اور راتوں کو نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے افتار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی لاکر ارض کرتا کہ آئیں اور کھانا کھائیں تو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوخے مارے گئے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسے مارے گئے اور یہ بات مسلسل دہراتے رہتے اور گریہ کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے عشق آپ کی آب و گزہ میں گھل مل جاتے تھے آپ مسلسل اسی حالت میں تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں اور کربلا کے واقعے کے بعد مختلف تحریکیں اٹھی جن میں سے اہم ترین کچھ یوں ہیں واقعہ ہرا کربلا کا واقعہ رنمہ ہونے کے کچھ ہیئر سے بعد مدینہ کے عوام نے اموی حکومت اور یزید ابن معاویہ کے خلاف قیام کر کے ہرا کی تحریک کا آگاز کیا اس تحریک کی قیادت جنگ اہد میں جامع شہادت نوش کرنے والے ہنزلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے عبداللہ بن ہنزلہ کر رہے تھے اور اس قیام کا نسب العین اموی سلطنت اور یزید ابن معاویہ اور اس کے غیر دینی اور غیر اسلامی روش کی مخالف اور اس کے خلاف جدوجہد تھا امام سجاد علیہ السلام اور دوسرے حاشمیوں کی رائے اس قیام سے سازگار نہ تھی چنانچہ امام اپنے خاندان کے ہمرا مدینہ سے باہر نکل گئے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کی نظر میں یہ قیام نہ صرف ایک شیعہ قیام نہ تھا بلکہ در حقیقت آل زبیر کی پالیسیوں سے مطابقت رکھتا تھا اور آل زبیر کی قیادت اس وقت عبداللہ بن زبیر کر رہا تھا اور عبداللہ بن زبیر وہ شخص تھا جس نے جنگ جمل کے اسباب فرام کیے تھے یہ قیام یزید کے بھیجوائے گئے کمانڈر مسلم بن اقبہ نے کچل ڈالے جس نے اپنے مظالم کے بنا پر مسرف کا لقب کما لیا توابین کا قیام توابین کی تحریک واقعہ کربلا کے بعد اٹھنے والی تحریکوں میں سے ایک تحریک تھی جس کی قیادت سلمان بن سرد خوزائی سمیت شیعہ نے کوفہ کے چند سرگردہ بزرگ کر رہے تھے توابین کی تحریک کا نسب العین یہ تھا کہ بنو امیہ پر فتح پائیں فتح پانے کی صورت میں مسلمانوں کی امامت و قیادت کو اہلِ بیت علیہ السلام کے سپرد کریں گے اور فاطمہ صلی اللہ علیہ کی نسل سے اس وقت علی بن الحسین علیہ السلام کے سوا کوئی بھی نہ تھا جس کو امامت مسلمین سوپی جا سکے کہاں امام علی علیہ السلام ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام اور توابین کے درمیان کوئی باقاعدہ سیاسی رابطہ و تعلق نہ تھا جنگِ توابین جو کہ این الوردہ کے مقام پر لڑی گئی یزید ابن معاویہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد سن ساٹھ ہجری کی ابتدا میں کوفہ میں موجود حضرت امام علی علیہ السلام کے حامیوں اور شیعوں نے ایک میٹنگ کی جس میں کچھ صحابی رسول تابعین اور موالی شامل تھے اسی مشورے کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ آپ کے تشریف لانے کے بعد تمام لوگ آپ کی بیعت کر لیں اور یزید ابن معاویہ کے خلاف باقاعدہ بغاوت کی جائے لہذا انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط پر خطوط لکھے اور انہیں اللہ کا واسطہ دے کر کوفہ آنے کو کہا تاکہ ان کی رہنمائی میں اس ظالم حاکم اور حکومت کے خلاف خروج کیا جا سکے لہذا امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے لیکن جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے اپنے جابر گورنر عبیدلہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا تاکہ کوفہ میں بغاوت کے ماحول کو روکا جائے اس نے کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا یا ان کے ساتھ دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا نیز یہ افوا عام کر دی گئی کہ شام سے یزید ایک بڑا لشکر بھیج رہا ہے جو کوفہ پہنچنے ہی والا ہے عبیدلہ ابن زیاد کے حکم پر اہل بیت کے حامیوں اور شیعوں کی برے برے سرداروں اور رہنماؤں کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا جن میں سلمان ابن سرد خوزائی مسیب نجب فزاری عفا بن شداد بجلی عبداللہ بن سعید عزدی شامل تھے ان بزرگ ہستیوں کے قید ہو جانے کے بعد کوفیوں کی دلوں میں حکومت کی تیشت بیٹ گئی اور لوگ بے بس ہو گئے ان کوفیوں کی ایک بڑی تعداد کو سونے اور دیناروں سے خریدا گیا تاکہ وہ حکومت کے خلاف خرے نہ ہو پائیں نتیجہ دن دس محرم الحرام سن 61 حجری کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور ساتھیوں کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا گیا اور شامی لشکر نے پورے کافلے کو شہید کر دیا جب یہ خبر کوفہ پہنچی تو ان اصحاب کے لیے یہ نہایت ظلط اور خواری کا مقام تھا کہ نہ ہی وہ اپنے امام کی مدد کر پائے اور نہ ہی کربلا پہنچ سکے لہٰذا 61 حجری کی ابتدا میں تین سو سے زائد لوگ حضرت سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور کہا کہ نبی کے فرزند شہید ہو گئے اور ہم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اب اللہ تعالی ہم سے تب تک راضی نہ ہوگا جب تک ہم ان قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ نہ لیں یا خود شہید نہ ہو جائیں لہذا ان تمام کوفیوں نے حضرت سلیمان ابن سرد کو اپنا امام تسلیم کر لیا اور اس بغاوت کا آگاز ہوا دراصل حضرت سلیمان ابن سرد ایک جلیل القدر اصحابی رسول تھے جو کہ مکہ سے تعلق رکھتے تھے اور بیت رزوان میں بھی شامل تھے آپ سے کئی حدیث بھی روایت کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کوفہ منتقل ہو گئے حضرت سلیمان حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ سفین بھی لڑی حضرت سلیمان بن سرد پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ تمام لوگ جو سلیمان بن سرد کے رہنمائی میں قاتلان امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا چاہتے تھے انہیں توابین کہا گیا یعنی توبہ کرنے والے انہوں نے قسم اٹھائی کہ یا تو بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے اہل بیت رسول کو دوبارہ حکومت دلوائیں گے یا میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے یہ لوگ ہر ماہ ایک جگہ جمع ہو کر خوفیہ طور سے تدبیر کیا کرتے اور جنگ کی حکمت عملی و تاریخ پر بحث کرتے حضرت سلیمان بن سرد کی کوششوں سے مدین کے شیعہ رہنمائی سعاد بن حزیفہ کے علاوہ عراق کے قبائلی سردار بھی اس بغاوت میں شریک ہوئے اور اطراف کے علاقوں سے بھی لوگوں کی ایک بری تعداد آگئے آئی ربی الاول سن 65 ہجری کو مقام این الوردہ میں چار ہزار کے قریب توابین جمع ہو گئے یہ فوج شیعہ نے علی اہل بیت اور موالیوں پر مشتمل تھی حضرت مختار سقفی نے حضرت سلیمان بن سرد کو پیغام بھی بھیجوایا تھا کہ توابین کی فوج کو ابھی جنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان میں جنگی مہارت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں ان میں جنگ لڑنے کی حکمت عملی کافی نہیں ہے حضرت مختار یہ چاہتا تھا کہ توابین مختار کی فوج کے ساتھ مل جائیں اور اس طرح جب ایک برہ لشکر بن جائے تب ہتھیاروں اور جنگی سازو اور سامان کے انتظامات کے بعد پوری قوت سے بنو امیہ کے ساتھ ٹکرائے لیکن توابین نہایتی بے چین تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم کا بدلہ لینے میں انہوں نے اور تاکیر کرنا مناسب نہ سمجھا جب یہ لشکر کربلا پہنچا تو توابین گھوڑے سے اتر آئے اور تمام لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر پر گر گئے اور گریہ و زاری کرنے لگے اور یہ لشکر پرجوش فوج بن گئی تاریخ تبری کے مطابق کربلا میں حضرت سلمان بن سرد کہتے ہیں کہ خدا یا تو گواہ رہنا ہم حسین علیہ السلام کے ماننے والے ان کی راہ پر چلنے والے اور ان کے قاتلوں کے دشمن ہیں اس پورے لشکر نے نہر فرات سے گسل کیا اور کفن باندھا پچیس جمادی الاول کو مقام این الوردہ پر دونوں لشکر کا ٹکراہ ہوا شامی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی جس کا امیر عبیداللہ ابن زیاد تھا چار دن کی گھماسان لرائی کے بعد بہت سارے توابین شہید کر دئیے گئے آخر کار حضرت سلمان بن سرد خوزائی بھی شہید کر دئیے گئے لہٰذا رفع بن شداد پیچھے ہٹ گئے اور جو توابین زندہ بج گئے ان کے ساتھ واپس کوفہ لوٹ گئے یہاں وہ لوگ حضرت مختار سکفی کے ساتھ لشکر میں شامل ہو گئے بظاہر تو وہ یہ جنگ ہار گئے مگر تاریخ میں اس گروہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت جان نساری اور وفا کا ثبوت دیا اور اپنے دامن میں لگے دگا اور دھوکے کے الزام کو صاف کر دیا مختار کا قیام مختار بن ابی عبیدہ سکفی کا قیام یزید اور اموی کی حکمرانی کے خلاف واقعہ آشورہ کے بعد تیسری بری تحریک کا نام ہے جو واقعہ ہرا اور قیام توابین کے بعد شروع ہوئی اس تحریک کے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے بارے میں بعض ابحامات پائے جاتے ہیں یہ تعلق نہ صرف سیاسی تفکرات کے الفاظ سے بلکہ محمد بن حنفیہ کی پیری کے حوالے سے اعتقادی لحاظ سے بھی مہم اور اس کے بارے میں کوئی یقینی موقف اپنا نہ مشکل ہے روایت ہے کہ جب مختار نے کوفہ کے بعد شیعان اہل بیت علیہ السلام کی حمایت حاصل کرنے کے بعد بعد میں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رابطہ کیا مگر امام سجاد علیہ السلام نے خیر مقدم نہیں کیا خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ نے ساری زندگی سنت نبوی اور حضرات صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چل کر بلاخر دائے اجل کو لبائک کہا ان کے سن وفات کے بارے میں اقتلاف ہے اور سو ہجری کے مختلف اقوال منکول ہیں مگر صحیح کول کے مطابق حضرت زین العابدین علیہ السلام بروز منگل چودہ ربی الاول چورانوے ہجری میں دار فانی سے دار بکا کی طرف کوچ کر گئے جنت البکی میں جنازہ پرہا گیا اور وہی پر متفون ہوئے آپ کی شہادت اموی حاکم ولید بن عبد الملک کے زہر دینے سے ہوئی